یہ کیا بات ہوئی؟ ایننگ ڈالا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے آپ کی بوڈی میں ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کا ہارڈ ریٹ اور آپ کے بلڈ پریشر فٹ بولر سے تبدیل ہو کر ایک خطرناک فاسٹ بولر بن جاتے ہو بیڈسمن ہو تو آپ کے اندر ایکسٹرا پاور آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ بیڈسمن کو آؤٹ کر پاتے ہو ویلکم فرینڈ یوب تھومسن اندیس سو ستر سے لے کر اندیس سو اسی تک دنیا کے سب سے خطرناک فاسٹ بولر تھے کہا جاتا ہے کہ ان کی بولنگ کی جو سپیڈ ہوتی تھی وہ ایک سو اسی کلومیٹر پر آور کی ہوتی تھی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تھومسن کے ساتھی کھلاڑی اور اس ٹائم کے اسٹریلیا کے وکٹ کیپر رہے روڈنی ماش کا کہنا ہے تھومسن اپنی بولنگ میں سپیڈ لانے کے لیے کن ٹیکنیک کا یوز کرتے تھے اگر ان ٹیکنیک کا آپ بھی یوز کرنے لگو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اپنی بولنگ سپیڈ کو نکسٹ لیول تک لے جا سکتے ہو آج کی ویڈیو اگر آپ اند تک دیکھو گے تو آئی گرنٹی آپ اپنے بولنگ سپیڈ میں حد سے زیادہ اضافہ کر پاؤ گے فرنڈ تھومسن اپنے پچپن ہی سے کافی غصے والے تھے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھیڑ جایا کرتے تھے اور اس کی یہی غصے نے اس کو دنیا کا سب سے خطرناک فاسٹ بولر بنا دیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ غصے نے دنیا کا سب سے خطرناک فاسٹ بولر بنا دیا یہ کیا بات ہوئی یہ سچ ہے دوستو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جب تھومسن بولنگ کرتے تھے اور کوئی بیڈسمن اس پہ چھکا یا چونکا مارتا تھا تو تھومسن کو کافی غصہ آتا تھا کیونکہ وہ پچپن ہی سے کافی غصیلے بندے تھے اور جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کے مائنڈ میں ایم ایک ڈالا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایک کیمیکل ریلیز کرتا ہے جسے کیٹے کلومین کہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ زبردست جوش کے ساتھ رییکٹ کرتے ہو اور بدلہ لینے کے لئے تیار ہو جاتے ہو ساتھ ہی آپ کے مائن سے ایپین ایفرون جیسے ہارمون آپ کی بوڈی میں ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کا ہارڈ ریٹ اور آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھاتے ہیں اور آپ کو زبردست ایکشن کے لئے ریڈی کرتے ہیں اس لئے آپ جس سپیڈ سے بولنگ کرتے ہو غصے کی وجہ سے آپ کے بولنگ سپیڈ میں ایکسٹرا پیش جرنیٹ ہوتا ہے اور آپ مزید سپیڈ کے ساتھ بول کر پاتے ہو اور آپ ایک فاسٹ بولر سے تبدیل ہو کر ایک خطرناک فاسٹ بولر بن جاتے ہو بیڈیس مین کے لئے اور اسی جذبے کے ساتھ جب کوئی بولر اپنے ہاتھ سے گین کو ریلیز کرتا ہے تو بیڈیس مین کے پلک جھپگنے سے پہلے ہی اس کی کلیاں اڑ جاتی ہے فرینڈ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو اپنے بولنگ میں سپیڈ لانے کے لئے اپنے اندر غصہ لانا ہوگا نہیں یہ بات بالکل غلط ہے غصہ بھی ایک جگہ تک ٹھیک ہے لیکن غصے سے یہاں میرا یہ مراد ہے کہ آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے بیڈیس مین کو آؤٹ کرنے کا اور جب آپ جوز سے بولنگ کرتے ہو تو آپ کے اندر ایکسٹرا پاور آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ بیڈیس مین کو آؤٹ کر پاتے ہو جیف تھومسن کا بولنگ ایکشن بھی ایک سلنگی ایکشن تھا ویڈیو میں اگر آپ دیکھو تو تھومسن اپنے بولنگ آم کو غلیل کی طرح پیچھے کھیجتے ہیں اور پھر ایک کوئک سپیڈ کے ساتھ اپنے ہاتھ سے گین کو ریلیز کرتے ہیں جو کہ اس کی بولنگ سپیڈ کو مزید انکریز کرتی ہے اور اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں تو جب تھومسن اپنے ہاتھ سے گین کو ریلیز کرتے ہیں تو ان کا جو فرنٹ فوٹ ہے وہ بلکل بریز ہوتا ہے اور جب بھی کسی بولر کا فرنٹ فوٹ بریز ہوتا ہے تو وہ اپنے بولنگ میں ایکسٹرا پیچ جرنیٹ کر پاتا ہے کیونکہ جب آپ کا فرنٹ فوٹ بریز ہوتا ہے تو آپ کے بولنگ میں ایکسٹرا پیچ جرنیٹ ہوتا ہے اور آپ کو مزید سپیڈ کے ساتھ گین پھینگنے کا موقع ملتا ہے اس لئے آپ جب بھی سپیڈ سے بولنگ کرنے کی کوشش کرو تو آپ یہ دیکھو کہ آپ کا فرنٹ فوٹ بریز ہو آپ کا ہائی آم ایکشن ہو اور آپ ایک جذبے کے ساتھ بولنگ کریں تو ہی آپ سپیڈ سے بولنگ کر سکتے ہو تو آئی ہوپ فرنڈ آپ نے میرے آج کی اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا کافی کچھ سیکھنے کو آپ کو ملا ہوگا اگر آپ نے میرے اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا ہے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کر دینا میرے چینل کو سسکرائب کر دینا اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دوا دینا تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچے سب سے پہلے اور اگر آپ کرگٹ کے بارے میں اور کچھ چیز سیکھنا چاہتے ہو اپنے آپ کو کرگٹ میں مزید بہتر بنانا چاہتے ہو تو آپ یہاں اس پلیلیس پہ کلک کر کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہو اور ان ویڈیوز سے بینفیٹ اٹھا کر اپنے آپ کو کرگٹ میں مزید بہتر بنا سکتے ہو تھانکس فار واشنگ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ